بریکنگ نیوز پاکستان کے لیجنڈری فاس بولر وسیم اکرم جنہیں سوئنگ کا سلطان بھی کہا جاتا ہے پی سی بی نے ان کو ریسنٹلی ایک آفر کی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی ای او بننے کے لیے جس کے آپ کو بتا ہے کہ تنخواہ بھی بہت تگری ہوتی ہے ایٹ لیس آئی گیس یہ میرا اندازہ ہے کہ پچاس سے ساٹھ لاکھ رکھوں اس کے تنخواہ ہوگی مگر وسیم اکرم نے کیٹرگوری کے لیے یعنی کہ کلیر لی انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے وسیم اکرم صاحب کی جو اپنی مصفیات ہیں جو ان کی فرنچائز سے ان کے اٹیجمنٹ ہے جو فرنچائز کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایسے منٹور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کیلیویشن پہ وہ کمرشلز کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ وہ آج کرکٹ میچز کے دوران کومنٹری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اتیساری کمنٹمنٹس ہیں اور آئی گیس کہ وہ چلتے پھرتے اتنا سارا پیسے کمالت ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ جو پی سی بی کا اگر سی ای او کوئی بنے گا تو یہ فل ٹائم جوب ہے اور بہت بڑا اپنی اوپر برڈن ہوتا ہے تو میرے خیال میں وسیم اکرم نے آج جو اپنی کمیٹمنٹس ہیں ان کو انہوں نے آگے رکھا ہے اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے رفیوز کیا ہے لیکن یہاں ایک بات میں بالکل کہوں گا آج اسی طرف شوئے بختر کو شوئے بختر کو آفر کی گئی تو شوئے بختر نے کہا کہ اگر مجھے پی سی بی کا کیئرمین بنایا گیا تو تو میں تیار ہوں ورنہ میری طرف سے معذرات اب وقار یونس کو پاکستان کے آج اسے ہم خالد لفظوں میں کہیں مائی باپ کرتا دھرتا بل سیاہ سفید کے مالک وقار یونس ہیں بالکل اسی طرح وسیم اکرم نے ریفیوز تو کر دیا ہے لیکن پھر اب وسیم اکرم کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ وہ ٹیلیویشن چینلس کے پر بیٹھ کے پاکستان کی اگر پرفارمس بری ہوتی ہے یعنی اگر پاکستان گندی بالنگ کرتا ہے گلدی بیٹنگ کرتا ہے میچ ہارتا ہے تو وسیم اکرم جو لیجنڈری فاس بولر ہیں بہت قد کارٹ ہے کرکڑی میں ان کا وہ اب ان کے پاس جواز دیئے کوئی ٹیلیویشن پر بیٹھ کے اگر پاکستان ہارتا ہے تو اس پر تنقید کریں کیوں کیونکہ آپ تنقید تو کرتے ہیں لیکن جب آپ کو قدرت کی طرف سے موقع مل رہا ہے اتنی بڑی ہائی ڈیزگنیشن کا اور آپ ریفیوز کر رہے ہیں آپ کو ایک موقع ہے آپ آئیں سی او بنیں اور پاکستان کرکڑ کے جو جن چیزوں کی طرف آپ کرٹیسزم کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں نکتہ چینی کرتے ہیں آپ اس کو بہتر کریں نا آپ کے پاس وہ تھارڈی مل رہی ہے آپ کے ساتھ وقار یونس بھی ہیں بیل آپ دونوں کیا ہیں تو ڈیویوز تو ڈیویوز بین وقار یونس وسیم اکرم نائنٹیز میں جو آپ لوگا نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا تھا آپ پی سی بی میں آپ دونوں ساتھ اکٹھے ہو کر پاکستان کرکڑ کو اوپر لے جا کر ایک تہلکہ مچا سکتے ہیں اور پاکستان کرکڑ کو آپ کا جو ایک پرائس لیز جو انمول آپ کے پاس تجربہ ہے اور جو آپ نو ڈاؤڈ کہ آپ دونوں عظیم فاس بولر رہے ہیں آپ پاکستان کرکڑ کو اوپر لے کے جائیں نا تو وسیم اکرم صاحب آپ بلکل یہ جواز اب آپ کے پاس نہیں ہوگا کہ آپ ٹیلیویشن پہ بیٹھ کر آج کرٹسائز کریں پاکستان کی پور پرفارمس کو کیونکہ آپ کو موقع تو ملا آپ آئی نہیں آپ جیسے کھلاری اگر ریفیوز کریں گے تو مجھے بتائیں پاکستان کرکڑ کو کون کون اس کو اس کی ریکٹیفیکشن کرے گا اس کو پروموٹ کرے گا تو اب بس یہ نیوستی وسیم اکرم صاحب کی ایز ای سی ای او انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے پاکستان کرکڑ بورڈ کو جوائن کرنے کا اور وہ اپنی جو کمیٹمنٹس ہیں ان کی مصرفیات کی وجہ تھے سو یہ لیٹس اپڈیٹ ہے وسیم اکرم کی حوالے تھے آب بس یہاں میں اپنے اس ویڈیو کو سائن آف کروں گا آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں اور آج کچھ اپ ڈیٹس دے کر کے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بہلا آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے شو میں ٹل دیٹ ٹائم ٹیک کیر با بائی